پانسا ممیشہ کہتے ہیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا سنم جوید کو اب یہاں بسکی کورٹ سے لے کر جا رہے ہیں تھوڑی ہی دیر تک اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ مناظر ہے اس لائن کے ہاں سنم جویدیشل کمپریس کے سنم جوید کو اب یہاں سے لے کر جا رہے ہیں کوئی بلوچنسان ہی لے کر جا رہے ہیں اچھا بھرام پھراما یہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی چادر پہنی ہوئی تھی ساتھ عمران ہان کی تصاویر تھی اور اب سنم جوید یہاں سے جا رہی ہیں سنم جوید اب یہاں سے جا رہی ہیں تھوڑی ہی دیر تک اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ مناظر ہے اس لائن کے جویدیشل کمپلیکس کے پی ٹی آئی کی چادر پہنی ہوئی تھی عمران ہان کی تصویر والی چادر پہنی ہوئی تھی یہ مناظر ہے اور اب سنم جوید کو یہاں سے لے کر جا رہا ہے یہ اب مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اب مناظر دیکھ سکتے ہیں سنم جوید کو اب یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اس گاری میں سنم جوید موجود ہیں اور اب سنم جوید کو یہاں سے لے کر جا رہا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری بھی موجود ہے اور تھوڑی ہی دیر تک سنم جوید کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ صورتحال ہے اس ٹائم جویدیشل کمپلیکس کی طوری دیر تک سنم جوید کو یہاں سے ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور آپ یہاں پولیس کی باری نفری بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے جو یہاں ڈیوٹی دے رہی تھی اور اب سنم کو جسٹس میاں گل حسن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ آپ پولیس کے جوان دیکھ سکتے ہیں سنم یہاں موجود تھی اور حالی بہاری صاحب نے دلائل دیئے بھرے زبردست دلائل دیئے تو رہی دیر تک سنم کو یہاں سے اب جسٹس میاں گل حسن کی عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا